کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ایک گھنٹا بنتا ہے چوبیس گھنٹوں میں اگر آپ اخپل طریقے سے نماز نہ پڑھیں اگر اخپل طریقے سے نماز پڑھیں گے تو پانچ منٹ میں پانچ نمازیں ہو جائیں ایک یوٹیوب پہ ویڈیو آئے گی کچھ دن پہلے ایک آدمی اخپل طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے کوئٹہ کا کوئی پتھان دکھایا ہے اس میں وہ جناب رکوب میں جاتا ہے ابھی کھڑا ہوا ہے نہیں کہ سردے میں چلا گیا سردے سے بھی بیٹھا نہیں ہے کہ دوسرہ سردہ ہو گیا ہم نے کہا یہ کون سی نماز ہے یہ اخپل نماز ہے ان کے تو اگر مناسب طریقے سے نماز پڑھی جائے بہت خوشو خضو والی نہیں تو ایک گھنٹا دیڑ گھنٹا یہ چوبیس گھنٹے میں کس میں خرچ ہوگا تو بھائی جو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے روٹی بھی کھلا رہا ہے تمہیں آسمان سے پارج میں برسا رہا ہے سردی گرمی میں اتدال رکھا ہوئے اس نے وہ اگر سردی کرنا چاہے ہم سب برف سے جم کے ہلاک ہو جائے گرمی کی شدت پیدا کر دے تو پگھل کے جل کے ہلاک ہو جائے ہم ہر ہر چیز کو ایک کنٹرول میں رکھا ہوئے کہت دینا چاہے ایک ایک بودھ پانی کی ایک ایک بودھ کو ترسے ہم اتنی نعمتیں اس نے نازل کی ہیں تو کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ رات کو سو اپنی مردی سے مگر اٹھو میری مردی پھر وہ ہر وقت یاد بھی دلاتا ہے ایک مرتبہ نبی کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ امت پہ پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ بڑے نالائق ہیں یہ جب دنیا میں جائیں گے نا تو پراتھے تو کھائیں گے روٹیاں بھی کھائیں گے یہ بھول جائیں گے کہ کھلانے والا کون ہے یہ بھولیں گے کلمہ بھی پڑھیں گے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے سیروزہ بھی لگا لیں گے چلے بھی لگا لیں گے چار دن تک چلے کے اثرات رہیں گے پھر کیا ہو جائیں گے پھر کہیں گے چھوڑو یار وہ کیا ڈراما دیکھو فلم دیکھو بھٹکے کھاؤ کیا حضر ہو دیکھو اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا وہ کیا چلے بھی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ محول تو سارا دوسری سے اپنے جا رہا ہے نا تو اس لئے اللہ نے موزن کو حکم دے دیا کہ پیدا ہوگے بھی اس کے کان میں بتاؤ اللہ اکبر پھر بار بار ہر نماز کے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہی اللہ قواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سفیر ہیں وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے انہوں نے کیا پیغام دیا اس موقع پر ان کا عمل کیا تھا نماز پڑھنا تھا پھر موزن اتنی چیزیں بتانے کے بعد کہتا ہے حیال الصلاح آ جاؤ بالغ ہونے کے بعد موت تک یہ ندہ ہمارے کان میں پڑھتی رہتی ہے پڑھتی رہتی ہے پڑھتی رہتی ہے اللہ کہتے ہیں موزن کو لوگ آئیں یا نہ آئیں تجھے اس کی فکر نہیں کرنی فجر میں چار آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے امام کے ساتھ وہ بھی وہ جو بچاروں کا شاید کسی کو نیند نہ آئی ہو رات کو امام بچارہ مجبور ہے یہاں کے امام بھی بات نہیں کرنا بھائی اوہ اس کو پتا ہے یہ بھی نہیں پڑھاؤں گا تنکہی نہ بند ہو جائے ہم سب کہیں میرا تو سب سے زیادہ اس میں اللہ پہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اللہ ہدایت دے تو یہ نماز ہے ہماری لنگڑی لولی کیسی نماز ہے لنگڑی لولی پڑھتے ہی نہیں ہیں بہت سے تو اکثر تو نہیں پڑھتے تو اللہ ہر نماز کے وقت محسن سے کہتے ہیں کہ ان کو یاد دلا دو ہی آلال ہی آلال صلاح ہی آلال صلاح ایک دفعہ میں ہو سکتا ہے نہ سناؤ دوبارہ یہ جملہ دوراؤ ہی آلال صلاح پھر ہی آلال فلاح آؤ کامیابی کی طرف نیند میں کامیابی نہیں ہے دکان میں نہیں مکان میں نہیں اس وقت اس میں کامیابی ہے جس اللہ نے پیدا کیا نا عبادت کے لئے تو اس کی عبادت کا ٹائم میں آ جاؤ کس قدر بدبختی کی بات ہے کوئی پچاس سال اللہ کے اس ندہ کو سنتا ہے کوئی ساٹھ سال سنتا ہے مگر اللہ کے سامنے سر چھکانے کے لئے دیار نہیں ہوتا اللہ معزن کا حوصلہ بڑھاتے ہیں فرماتے ہیں تم ندہ لگاتے رہو بولاتے رہو تھپو نہیں نمازیوں کی تعداد نہ کنوں کے کتنے آرہے کتنے نہیں آرہے اللہ ان ظالموں سے غافل نہیں ہے اللہ چاہے ابھی ان کے گھروں کی چھتیں گرا ان بستروں پہ سو رہے ہیں زمین پھاڑ کے ان کو زمین میں تفن کر دے صبح اٹھیں تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنی ہوئی ہوں لیکن اللہ نے محلت دی ہے ایک ایسے دن کے لئے تشخصو فیہ الابسار جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی محتعین مقنعی موسیہم سر شرمندگی اور زلت سے جھکے ہوئے ہوں گے لا یردتو علیہم طرفہم آنکھیں واپس نہیں پلٹیں گی وَأَفْقِدَتْهُمْ حَوَا دل جو ہے سبر سے خالی ہو چکے ہوں گے بھائی اللہ ان سب چیزوں کا حساب لے گا اس نے نافرمانوں کے لئے جہنم کی آگ بنائی ہے معمولی سزا نہیں رکھی اللہ نے قیامت کے لئے اس لئے بھائی یہ بہت بڑی بے شرمی بہت بڑی سستی کاہلی کی بات ہے کہ جس اللہ کا کھا رہے ہیں جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کے لئے نماز کے لئے وقت نکالنے کے لئے ہم تیار نہ ہوں تو بھائی میں بھی عظم کرتا ہوں یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں وہ اپنے آپ کو سنانے کے لئے بھی کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے تو بھائی اتنا عظم کرتے ہیں کہ آج سے کبھی بھی نماز کو زائع جتنی خوالین بیان سننے یہ مرد بھی نماز کبھی بھی انشاءاللہ زائع اگر اللہ کہتا ہے چوبیس گھنٹے پڑھتے رہو اللہ کہتا ہے آٹھ گھنٹے دفتر والے ہم سے کتنا ٹائم لیتے ہیں روزانہ آٹھ گھنٹے وہاں تو چلے جاتے ہیں کسی کو بیس ہزار کسی کو تیس ہزار مل رہے ہیں وہ فورم بھاگا بھاگا جائے گا اللہ کہہ رہے ہیں میں اتنا کھلا رہا ہوں تو میں تم سے کتنا ٹائم مانگ رہا ہوں ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا وہ بھی ایک وقت میں نہیں مختلف وقتوں میں اور اسی میں اپنا فائدہ ہے سکون ملتا ہے وضو کر کے جب انسان نماز پڑھے